السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس مختصر سے تعلیمی کلاس کا عنوان ہے کہ وہ کون سے ذرائع ہیں جس سے انسان شیطان سے بچ سکتا ہے شیطان سے بچانے والی چیزیں ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا ازلی آبادی اور سب سے بڑا دشمن ہے اور جب شیطان ہمارے اوپر غالب آ جائے گا تو ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو بھلوا دے گا اور اپنے راستے پر کھیچ لے جائے گا اس کے پاس بڑے بہانے ہیں بڑا چاپلوس ہے بڑا مکار ہے بڑا ایار ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ میں پٹ رہا ہوں تو رونے لگتا ہے سسکتے لگتا ہے بلکنے رکھتا ہے کبھی بڑے ہی اچھے انداز میں آتا ہے جو دیکھنے میں ہمارے لیے بہت ہی سودمند اور نفعبکس ہے اور کبھی اصلی شکل میں آتا ہے ہر ممکن طریقے سے شیطان اللہ کے بندوں کو نقصان پہچانے کی کوشش کرتا ہے لہذا ضروری ہے کہ ہم ان اسباب اور ان ذریعوں کو اپنائیں جس سے ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں اور شیطان ہمارے اوپر غالب نہیں آسکتا ہے پرانو حدیث کے اندر بہت سارے ذریعے اور بہت سارے راستے ہیں جن میں سے اکثر کا ذکر آپ کے سامنے کئی بار ہو چکا ہے لیکن رمضان مبارک کے بعد سے اکثر تربیتی باتیں کہی جاتے ہیں اس لئے آج چند پہلے بتائی ہوئی باتیں یاد دلانا چاہتا ہوں اللہ تعالی ہمیں ان ذریعوں کو اپنانے کے توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر اور فساد سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے آمین شیطان سے بچنے کا محفوظ رہنے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے کہ اللہ تعالی کے ذریعہ اللہ تعالی سے شیطان سے پناہ مانگنا اللہ تعالی کے ذریعہ شیطان سے پناہ مانگنا یعنی اللہ تعالی سے گریہ وزاری کرنا دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں اس قلمے کے ساتھ اعود باللہ اگے من الشیطان الرجیم اعود باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کے ذریعہ مردود شیطان کے سر سے پناہ چاہتا ہوں اللہ ہمیں پناہ دے اس مردود دھدکارے ہوئے شیطان سے اللہ تعالی نے اس کا قرآن میں حکم دیا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سورہ اعراف کی آیت نمبر دو سو کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر آپ کو شیطان کہیں بہلائے کہیں بھسلائے کہیں آپ کے دل میں کچھوکے لگائے کہیں آپ کے دل میں وسوسہ پیدا کرے تو اللہ تعالی کے ذریعہ شیطان سے بچاؤ حاصل کرو اللہ تعالی کے ذریعہ شیطان سے پناہ حاصل کرو ممثال کے طور پر آپ نے موبائل جانبوجھ کے جیم میں رکھا لیکن جیم نہیں آپ ڈھونڈ رہے ہیں آپ کہاں گیا تک ہی آ پڑ رہے ہیں بھی سر پڑ رہے ہیں ہے نا فوراں کیا کہاں اعود باللہ من الشیطان الرجیم اعود باللہ جیسے شیطان وسوسہ دے جھٹکا دے وار کرے ہمیں احساس ہو فوراں ہمیں کیا کہنا چاہیے اعود باللہ من الشیطان الرجیم یہ اللہ تعالی نے اس کو اور جو شخص یقین کے ساتھ پناہ مانگے گا اللہ تعالی کے یا شیطان کے ساتھ سے اللہ تعالی اسے پناہ دے گا کیونکہ اللہ تعالی نے وعدہ فرما انہو سمیع علیم انہو سمیع علیم اللہ تمہارے اس پناہ کو سننے والا ہے وعلیم اور جان رہا ہے کہ شیطان کس راستے سے کس چالبازی کے ذریعہ تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے یا تمہارے دلوں میں وسوسہ پیدا کرنا چاہتا ہے ایک حدیث سنیے ہستے سلیمان بن سورد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھرموٹ میں میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دو آدمی ایک دوسرے کو بری بری بات کہنے لگے اول فول کہنے لگے جیسے کہ گندی بات کہنے لگے یعنی آپس میں چکرانے لگے جھگڑے لڑائی کرنے لگے یہاں تک کہ ان دونوں میں سے ایک کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا غضبناک ہو گیا اور اس کے گردن کی رگیں موٹی ہو گئیں آدمی جب غصہ ہوتا ہے تو غصے کا اثر ظاہر ہوتا ہے آواز میں اور چہرے مہرے کی رنگت پر اور بہت سارے غصہ ور کا تو یہ گردن کے لگ لگتا ہے تھی موٹی ہو جاتی کہ پڑ جائے گی صاحبی کہتے ہیں کہ ان میں سے دونوں آپس میں ایک دوسرے کو اول فول گندی باتیں بگنے لگے یہاں تک کہ دونوں غصہ ہو گئے ایک کا چہرہ لال پیلا ہو گیا اور اس کے گردن کے لگے پھول گئیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ نے میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر اس کلمے کو یہ کہ لیتا جس کے غصے سے اس کا جسم کے حائد بدل جا رہی ہے تو جو اس کے اندر شیطانیت کی وجہ سے غصہ آیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس میں جو شیطانیت کی وجہ سے یہ شیطانی فطرت کی ایک چیز اس کے اندر آئے گئی یہ ختم ہو جاتا کیا کہا اللہ کے ساتھ لَوْ قَالَ أَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اگر یہ کہہ لیتا أَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو اس کا غصہ تھنڈا ہو جاتا یہ زبان سے جو شیطانیت بک رہا گندی بات بک رہا اول فول بک رہا یہ نہ بکتا اور یہ تھنڈا ہو جاتا اتنا غصہ نئی ہوتا صحابے کرام نے کہا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے کہا تَعُوَدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تَعُوَدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ شیطان کے سر سے تم لوگ پناہ مانگو انہیں میں سے ایک نے کہا کہا کرے بھائی کیوں جھگڑا لڑائی کر رہے ہو اللہ کے سیطان کے سر سے پناہ مانگو تو غصے میں تک کیا میں پاگل دکھ رہا ہوں سیطان سے پناہ مانگوارا کیا میں پاگل دکھ رہا ہوں تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ نکلا کہ کبھی بھی غصہ آئے کبھی بھی کوئی چیز بھولا ہے کبھی بھی کوئی چیز بس رہا ہے کبھی بھی دل میں کوئی گندہ وسوسہ آئے کسی طرح کا تو فوراں کیا کہنا چاہیے اعود باللہ من الشیطان یہ اپنا اڑنا بچھونا بنا لے میرے بھائیوں اعود باللہ من الشیطان الرجیم اگر ہم اس کو کسرت سے پڑھتے رہیں گے یا شیطانی حملہ یا کسی طرح کے شیطانی وسوسے کے وقت اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو انشاء اللہ العزیز اللہ اپنے وعدے کے مطابق ہم اس شیطان کے وسوسے سے ضرور محفوظ لگے گا شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے دوسرا قلا یا دوسرا ذریعہ یہ ہے سور فلق اور سور ناس کا پڑھنا سور فلق یاد ہے آپ لوگوں کو نا نہیں یاد ہے جسے یاد کر لے بھائیوں سور فلق کلعود و برعب الفلق اور سور ناس کلعود و برعب الناس پڑھنا اس میں ایک عجیب تاثیر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سورتوں میں رکھیا ہے اللہ کے رسول اکلم سلام پہلے دوسری چیزوں کے ذریعے سے پناہ مانگتے تھے لیکن جب یہ سورت اتر گئی تو اللہ کے رسول اسی کے ذریعے شیطان کے سر سے پناہ مانگتے تھے کسرت سے خاص طور پر صبح و شام یا کسی بھی شیطان کے نزغے یا حملے کے وقت ان سورتوں کا بار بار پڑھنا اس سے انسان شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا خاص طور پر سوتے وقت لوگ کہتے ہیں ڈرتا ہو خواب دیکھتا ہو یہ کرتا ہو وہ بڑھتا ہو گندے اندے سپنے آتے آئیں گے کیوں نہیں جب ہم نے اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ کر کے سونا نہیں شروع کیا ہے تو شیطان حملہ کرے گا کیا حملہ کرے گا تو بار بار خاص طور پر فجر کے بعد اور اثر کے بعد گستر پر جاتے ہوئے یہ دونوں صورتوں کو پڑھنا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اقبہ اے اقبہ اپنے صحابے تعوض بھیما فما تعوض متعویدن بمثلہما اے اقبہ تم ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگو کیونکہ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر جس طرح کسی نے شیطان مردود سے پناہ مانگا اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز نہیں کیس طرح ہو سب سے اچھا شیطان سے پناہ مانگنے کے لئے یہ دعا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قرآہما معا صورت الاخلاص ثلاثن حینہ یمسی وثلاثن حینہ یسمی تفتہو من کلی شئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدیس کے نفس دعا ہے کہ جس شخص نے صبح صورت اخلاص کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو تین بار پڑھ لیا کیا فرمایا کہ جس شخص نے صبح صور اخلاص کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو پڑھ لیا اور شام میں صور اخلاص کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو کون کون فلق و ناس کو پڑھ لیا تو یہ دونوں صورتیں اللہ کی اجازت سے شیطان کے وسوس سے حملے سے بچانے کے لئے دھافو مقابلہ نہیں شیطان کا باہت گئے گا یہ اللہ اللہ باڈی گارڈ کر دیا آپ کے لئے پناہ بنا دیا گوئے آپ محفوظ ملا میں ہو گئے اب شیطان آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا ہے اور اگر پھر کسی تنے وسوسہ پھر ہم یہی پڑھنے لگیں گے تو دوسرا ذریعہ کیا ہے قلعودو برعب الفلق اور قلعودو برعب الناس پڑھنا تیسرا ذریعہ شیطان سے بچنے کے لئے کوئی بتا سکتا ہے آیت القرصی کن کو کن کو یاد ہے کن کو کن کو نہیں یاد ہے اور کب تک نہیں یاد رہے گا کب تک مولوی صاحب تعویز لکھتے رہیں گے کب تک دعا فکاتی رہیں گے عورتیں اور ہم اور ہمارے بچے خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے آیت القرصی کی تلاوت یہ شیطان کے حملے سے محفوظ رکھتی ہے جیسا کی محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ابو حریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے مہینے میں زکاة کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری دی زکاة کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری دی ابو حریرہ تم زکاة کے مال کی سیطان آیا چوری کرنے لگا سیطان آیا چوری کرنے لگا پکڑے کہ چلو اللہ کہا آپ چھوڑ دو نہیں کروں گا دوسرے دن پھر وہی آیا چوری کرنے لگا پھر پکڑے کہا آپ چھوڑ نہیں نہیں چھوڑ تیسے دن پھر آیا کہا اب نہیں چھوڑ سکتا ہوں لے چلوں گا تجھے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ سیطان نے کہا سنو ابو حریرہ تم مجھ سے کوئی چیز نہیں رکھ بالے کچھو نہیں بچا سکتے ہو ہاں میں کچھ سکھاتا ہوں یہ پڑھ لوگے تو میں نہیں آ پاؤں اور وہ سکھایا کیا آیت الکرس اب وہ رہا رسول رسول نے بھاگے گئے اللہ کے رسول نے سکھا تو کہا اللہ کے رسول نے کہا کہ اس نے جو بات کہی ہے آیت الکرسی کے بارے میں وہ زت ہے لیکن وہ جھوٹا وہ کبھی جھوٹا آدمی بھی زت بول دیتا اگر نہیں بول دیتا تو آیت الکرسی کا پڑھنا اور آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کا عجر و ثواب جنت میں داخلہ صبح فجر کے بعد خاص طور پر اور سوتے وقت عادت بنا لو سوتے وقت سوتے وقت سورہ اخلاص تین بار سورہ فلق تین بار سورہ ناس تین بار آیت الکرسی سورہ بکرہ کا آخر جو شخص یہ پڑھے گا وہ سیطان کے حملے اور وسوسے سے محفوظ رہے گا تیسرا ذریعہ سیطان کے حملے سے بچنے کا سورہ بکرہ کی تلاوت سورہ بکرہ سورہ علف لامیم سے لے کر کے تیسرے پارے کے کچھ حصے تک ہے سورہ بکرہ کی تلاوت کیونکہ ہستے سہل رضی اللہ تو اس مروی ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ فرمایا لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قَبْرَا وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَعَ فِيهِ سورة البقرہ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانِ لاکھ بندھا لوں لاکھ خیلہ گڑھا لوں لاکھ کعویز لاکھے لٹکا دو گھروں میں لاکھ پنیتہ لگوالو کچھ بھی کر ڈالو پیروں سے چاہے سلی پی چاہے جالی پی شیطان آئے گا لیکن اگر ہمیں وہ نسخہ می جائے جو نسخہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے زدیہ ہمارے پیارے حبیب کو دیا اور اس نسخے کو اپنا لیں شیطان سے ہم محفوظ ہو جائیں گے ہمارا گھر محفوظ ہو جائے گا گھر میں رہنے والا سامان محفوظ ہو جائے گا گھر میں رہنے والے باشندے محفوظ اللہ کے رسول اکرم سے فرما تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو کیا مطلب اس حدیث کا ذات سمجھئے گا اس حدیث کا قطان یہ مطلب نہیں ہے تم اپنے گھروں میں مردوں کو نہ دفن کرو یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا مطلب کہ جو کام قبرستان میں کرنا منہ آئے وہ کام گھر میں کرنا حرام نہ سمجھو بہت سارے کام قبرستان میں کرنا منہ ہے حرام ہے ناجائز ہے گناہ ہے تو ایسا نہ ہو کہ ان کاموں کو گھر میں بھی کرنے سے تم بچنے لگو قبرستان میں کیا کرنا منہ ہے اس حدیث سے ذات ہوتا قرآن کی تلاوت قبر پہ جا کے پرنا قرآن کی تلاوت چاہے وہ اخلاص ہو اور چاہے وہ سورہ بقرہ ہو اور چاہے وہ فاتحہ کو نہ ہو قرآن کی تلاوت کرنے سے میرے بھائیوں اس کو تحقیق لوگے یقین نہ ہے آپ سب کو میں اس بات پر گواہ بناتا ہوں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو قبرستان میں پڑھنے سے منع کیا ہے اسی حدیث سے مصرح ثابت ہوتا ہے قبرستان قرآن پڑھنے کے لئے نہیں ہے اسی لئے دیکھئے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ میں قبرستان پر اپنے بھائی کے قبر پر جاؤں تو کیا پڑھوں سوال کیا تھا اللہ کے رسول نے کیسا کہا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یہ پوری قبر کی دعا سکھائی قبر پر دعا پڑھنے ہوئے سکھائی تو تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو یعنی جو کام کرنا قبرستان پر حرام و ناجائز ہے ان کاموں کو کرنا گھر میں حرام و ناجائز نہیں سمجھو تو قبرستان پر نماز پڑھنا بھی منع گھر میں نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے قبرستان پر نماز پڑھنا منع ہے کی نہیں آم نماز منع ہے کی نہیں منع ہے حرام و ناجائز نہ دھکو کر سکتے قبرستان کو یا میت کو نہ سجدہ کر سکتے نہ تواف کر سکتے وغیرہ 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 اللہ کے سور پھر آگے وضاحت کہتے ہیں کہ یقیناً وہ گھر جس میں سور بقرہ کی تلاوت ہوگی سیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا دیکھئے ایک بات الگ ہے سیطان داخل ہو گیا تب بھگانے کا طریقہ دوسرا ہوگا سیطان داخل ہونا چاہتا ہے اس کے لئے ہم نے سارے دروازے بند پڑھئے تو سیطان گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے سور بقرہ ہم نے اپنے گھر میں بند پڑھ لیا ہمارا دروازہ کھلا بھی رہے سیطان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے تو ہمارے گھر میں داخل ہو جائے کیونکہ اللہ کے رسول کے حدیث ہے کہ جس گھر میں سور بقرہ کی تلاوت کی جائے گی اس گھر میں سیطان داخل نہیں ہو سکتا تو سیطان کے شر سے بچنے کے لئے سور بقرہ کی تلاوت پانچوہ سریعہ سیطان کے شر سے بچنے کے لئے سور بقرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت اور یہ یاد کر لو یاد کر لو میرے بھائیو آپ کے لئے فائدہ سب کے لئے فائدہ پوری سور بقرہ کی فضل گزر چکے سور بقرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت آمن الرسول بما انزلہ الہیم ربی والمؤمنون قلن آمن باللہ ملائکتی یہاں سے لے کر آخری آیت دو آیت آخری دو آیت سور بقرہ کی آخری دو آیتیں وہ برکت والی آیتیں ہیں جو سیطان کے حملے اور سر اور اٹیک سے بچانے کا ذریعہ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قرآ آیتین من آخری سورة البقرہ فی لیلت کا فتاہو جس شخص نے کسی بھی رات جس شخص نے کسی بھی رات سور بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لی تو اللہ کی اجازت سے وہ دونوں آیتیں اس کے لئے کافی ہوں گی اس کی حفاظت کے لئے اس کی برکت کے لئے اس کی رحمت کے لئے وہ دونوں آیتیں کافی ہوں یاد کر کے پڑھیں تو تو بھی ٹھیک ہے اور نہیں تو قرآن کھولیں موبائل کھولیں پرسے سوتے سے پہلے سورة بقرہ کی دو آیتیں کیا کر لیں تلاوت کتنی دیل لگے گی کتنی دیل لگے گی تو سورة بقرہ کی آخری دو آیتوں کی تلاوت سے سیطان کے حملے اور نرغے سے ہم محفوظ رہیں گے میرے بھائیوں ساتھوں اور اس کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں چھتھا ذریعہ سیطان کے حملے سے بچنے کے لئے ایک دعا صبح و شام خاص طور پر یا اکثر و بیستر پڑھنا وہ دعا کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وہو علا کل سین قدیر یہ دعا یاد کر لیجئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل سین قدیر اللہ تعالی اس دعا کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے والا بنائے اور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے والا بنائے اور اس کو سمجھانے والا بنائے اللہ کے قسم اس دعا کو اگر آج کے دنیا کے سارے مسلمان اچھی طرح سمجھ جائیں اور یقین کر لیں تو اللہ کا حق پہچان جائیں گے اللہ کا رتبہ پہچان جائیں گے اللہ کا مقام پہچا جائیں گے اور جو چیز اللہ تعالی کے ہاں سب سے زیادہ گندی اور سب سے خراب چیز ہے اس چیز سے فوراں تحبہ کر لیں مختصص تجمع لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی کوئی عبادت کے لائق نہیں اب جب اللہ کے لائق ہم نے مان لیا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو بھروسہ کس پر کریں گے بھروسہ بھی عبادت ہے کس سے جو رہیں گے اللہ ہی سے کس سے مانگیں گے بگڑی بنانے والا کس کو مانیں گے وغیرہ وغیرہ دعائیں کس سے کریں گے اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ اکیلا ہے ایک ہے اپنے ساری قدرتوں میں رب ہونے میں اللہ ہونے میں سننے میں دیکھنے میں پکرنے میں مارنے میں جلانے میں وغیرہ وغیرہ اللہ اکیلا لا شریق لہو پھر اللہ تعالی نے زور دیا پہلے کہا فتح کی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے لیکن پھر اللہ نے سمجھایا لا شریق لہو اس کا کوئی اس کا کوئی شریق نہیں کسی بھی چیز میں کسی بھی چیز میں منا جائے گا لاسک کسی بھی چیز میں اللہ کا کوئی شریک اور ساجیدہ نہیں اور آگے دیکھیں وہ هو علا کلی سی انقدیر ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور یہ اللہ ہی کی ساتھ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے تو جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وہی ہمارا معبود ہے برحقہ ہے اور اسی سے ہم لگائیں گے اور اسی کو فکاریں گے اسی کہا کے جھکیں گے اسی کے لئے تواف کریں گے اسی کے لئے نمار پڑھیں گے اسی کے لئے نظر و نیاز کریں سکت اسی کے لئے اللہ کے رسول حسد ابو حرارہ فرماتے ہیں سنو میرے بھائیو اسی لئے کہتا ہوں دعا یاد کرو حسد ابو حرارہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک وال الحمد وہو علا قلسین قدیر ایک دن میں سو مرتبہ جس شخص نے ایک دن میں سو مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا تو اسے اتنا سواب ملے گا جتنا کی دس غلام آزاد کرنے کا سواب لیتا اور اگر آج ہم غلام آزاد بھی کرنا چاہے جو بہت بڑی نیکی ہے تو ہم غلام پاتے ہی نہیں ہے غلام ملے گا ہی نہیں لیکن اگر ہم اس دعا کو سو مرتبہ پڑھ لیا دن کے اندر تو ایک غلام آزاد دس غلام ایک غلام نے دس غلام دس غلام آزاد کرنے کے برابر پڑھ لیا وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَتُ حَسَنَةَ اور دس غلام آزاد کرنے کے ساتھ اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائیں گے وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَتُ سَيِّعَةَ اور اس کے دس گناہ میں مٹائے جائیں گے وَكَانَتْ لَهُ حِرِزَ مِنَا شَيْطَانَ اور یہ دعا اس کو شیطان سے بچانے کا ایک سادھن ہو جائے گا سو گناہ مٹائے گا اور شیطان سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا اگر اس نے صبح میں پڑھ لیا تو شام تک اور شام میں پڑھ لیا تو پوری رات صبح میں پڑھ لیا تو مغرب تک اور مغرب کے بعد پڑھ لیا یا سر کے بعد پڑھ لیا تو پوری رات اللہ کے رسول اکرم سے نے پڑھ لیا اور ایسا ذکر وہی کر سکتا ہے ایسے ذکر کے معنی کوئی ذکر نہیں کوئی اس سے افضل ذکر نہیں تو میرے بھائیو اگر سو مرتبہ نہیں پڑھ پاتے ہیں تو اللہ کے واسطے فجر کے بعد دس مرتبہ پڑھ لوں اور اثر کے بعد دس مرتبہ پڑھ لوں انشاءاللہ شیطان سے بچنے کا ذریعہ کسی کے اوپر شیطان سوار ہے کسی کے اوپر شیطان سوار ہے آپ گئے ہیں چھوڑانے کے لیے تو پہلے اپنی بچاؤ کروگی کی نہیں کروگی کیسے بچاؤ کروگی وہ ذکر لیا تین بار قلوہ اللہ پڑھ لیا تین بار قلوہ دو میرے بیل فلک تین بار قلوہ دو میرے بیناس ایک بار آیت الکرسی ایک بار سورہ بقرہ کی آخری دو آیت ہیں دس بار یہ لڑ جاؤں ہمت نہیں ہے شیطان کے کچھ آدمی کے جسم میں جو شیطان داخل ہو گئے یا کہیں سہرہ اور چچل میدان میں اس کو وہ آپ کو دور سے ڈرائے گا وہ کرے گا ہمت نہیں ہے کیونکہ اللہ کا پہلے دار آپ کے پاس آ گیا اللہ نے آپ کی حفاظت کیلئے اللہ کے رسول کی یہ صحیح حدیث ہے میرے بھائیوں ساتھ ساتھوہ ذریعہ شیطان کے ساتھ سے بچنے کا یہ ہے جو اللہ کے رسول اکرم سے نے فرمایا اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کہیں بھی شیطان وسوسہ دلارہ کسی بھی معاملے میں اللہ اکبر کافی ہے سبحان اللہ عوض باللہ بسم اللہ اللہ کا ذکر جو شخص اللہ کے اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر اور عذکار کرے گا وہ شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا اسی طریقے سے شیطان کے حملے سے محفوظ رہنے کے لئے اس کے وسوسے سے بچنے کے لئے آٹھویں ذریعہ ہے وضو اور نماز وضو اور نماز نماز آپ اخلاص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں آپ باوضو ہیں تو شیطان کا حملہ اور عربہ آپ کے اوپر نہیں چل سکتا ہے اخلاص کے ساتھ وضو کو عبادت سمجھ کے نماز کو عبادت سمجھ جیسا آپ کی ہونا چاہئے انشاءاللہ شیطان کے حملے سے آپ بلکل محفوظ رہیں گے اور شیطان کے حملے سے محفوظ رہنے کا نماز ذریعہ وہ جو پہلے بیانہ کیا گیا وہ سب تو آسان ہیں ہم لوگ کے لئے لیکن یہ نو بڑا کچھنا ہے یہ نو اس بگرے سمجھ میں بہت کرتے ہیں فضول کاموں سے بچنا لایانی کاموں سے بے فائدہ باتوں سے بے فائدہ کاموں سے فضول کاموں سے ہاں مچولی کھیلنے سے انٹریسٹ لینے سے سمجھ رہے ہیں میری بارنا کس سے بچنا کیونکہ فضول بکنا کس کا کام ہے شیطان کا ادھر اجنبی عورتوں پہ نگاہ ڈالنا فلمیں دیکھنا کس کا کام ہے شیطان کا گالی گلوج بکنا کس کا کام ہے شیطان کا بیٹھ کے روم میں تانس کھیلنا کس کا کام ہے بولیے کس کا کام ہے مومنوں کا مسلمانوں کا نہیں تو فضول اولا یعنی کاموں سے بچنا کیونکہ اللہ کے رسول اکرم کے حجیز مطابق چلتا ہے کہ شیطان بندے کے اوپر چار ذریعے سے حملہ کرتا ہے ان میں سے ایک ذریعہ ہے جب وہ فضول اولا یعنی کاموں میں لگا رہتا ہے تو اس میں شیطان اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور آخری ذریعہ آج کے درس کا شیطان سے بچنے کے جس کے بارے میں اکثر لا پروائی آ رہے ہیں بسم اللہ کیا ہے بسم اللہ موبائل رکھا ہے اٹھائے بسم اللہ بسم اللہ کہلے دروازہ کھولے بسم اللہ بسم اللہ بستہ جھارے بسم اللہ بسم اللہ ہر کام پہ بسم اللہ وقت نہ بانا میں بتایا تھا بسم اللہ کی برکت میرے بھائی ہو اس کے لئے آدھا گھنٹہ ہو چاہئے بسم اللہ جیسے آپ نے بسم اللہ کہا اللہ کا نام ذکر کیا 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 شیطان بانگے اللہ کرتے ہیں ایک آدمی جب آتا اپنے گھر کو کھولتا بسم اللہ کر کے اور داخل ہوتا بتا بسم اللہ دروازہ بند کیا واحد اس گھر میں ہمیں سونے کے لئے پینجو grandes اب ہم اس گھر میں نہیں داخل ہوتے ہیں کھانا پھانا بیٹھا کہتا بسم اللہ ہے مجد کھانا بھی نہیں پینے گے پانے بھی نہیں پینے کہ mission تو بسم اللہ ہر کام پہ عادت بناように میرا بھائیوں بسم اللہ بسم اللہ بس ciudad پاہ خانے میں جانے لگے اس سے پہلے بسم اللہ روم میں داخل ہے کوئی کام شروع کیا بسم اللہ کیونکہ بسم اللہ جس میں اللہ کے نام کا ذکر ہے اس سے شیطان آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا یہ شیطان کے نرغے سے بچنے کے لیے دس مختصر علاج بتلائے گئے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہر انسانی شیطانی مزاج اور اصلی شیطان کے سر سے محفوظ رکھے اور بچائے رکھے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و جزاکم اللہ و احسان جزا